بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ ایزی ویزا یوٹیوب چانل دیکھ رہے ہیں کینیڈا کے حوالے سے یہ ویڈیو بہت خاص اس لیے بن جاتی ہے کیونکہ اس میں دو حصے ہیں ایک وہ حصہ ہے جس میں میں آپ کو اپ ڈیٹ دینے جا رہا ہوں کیونکہ ہم ہیں اکتوبر کے مہینے میں اور یہ آنے والے چھ مہینے انتہائی خاص ہیں ان کو ضائع مت کیجئے گا کیونکہ مارچ کے بعد سے پھر ایک بار پھر جو ہے وہ ٹیورزم کھل جائے گی گرمیاں آ جائیں گی اور حالات اور واقعات بدل جائیں گے تو مجھے پہلے آپ ڈیٹ دینے دیجئے اس کے بعد آپ کو بتاؤں گا کہ کس طریقے سے آپ لوگ اچھے طریقے سے اپنے کیس کو اور اچھا کر سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ خود کریں کام کو اگر آپ خود کرنا چاہتے ہیں تو nothing like it میں آپ کو پورا پورا ڈیٹیل لنک تمام سے دوں گا اور یہ وہ کام ہے جو ہم کرتے ہیں اور یہی وہ کام ہے جو آپ کر سکتے ہیں ہم نے کوئی اپنی ویبسائیڈ نہیں بنائیو اس کام کے لیے آپ کو ہمارے کام بتاؤں گا سمجھ میں جائے گا اور اس کو آپ بھی اپلائے کر سکتے ہیں آئیے شروعات کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ کو میں نے کہا کہ like up اکتوبر یہ یہاں سے لے کر آپ آنے والے چھ مہینوں میں وہ تمام اپرچنیٹیز کو نوٹ کریں گے کہ آپ کے سامنے وہ تمام جوبز آئیں گی جس کو آپ اگر ایک لفظ میں بیان کر دیں تو اس کو ہم کہتے ہیں آؤٹڈور جوبز آپ کہتے ہیں کہ جی اوبر کرین کا معاملہ آپ کہیں گے ٹیکسی کا معاملہ آپ کہیں گے ڈیلیوری بوائز کا معاملہ آپ کہیں گے کارگو آپ کہیں گے کانسٹرکشن ورک آپ کہیں گے پلمبر آپ کچھ بھی نام دیں گے میں بلوں گا یس آؤٹڈور ٹھیک ہے ان چھ مہینوں میں اگر عام حالات کے اندر نوکریاں نکلتی ہیں گرمیوں میں دس ہزار تو وہی جوبز لیمٹ جو ہے وہ آج نظر آتی ہے ایک لاکھ ٹھیک ہے نا تو بہت زیادہ اور پھر آگا پس پچنیٹی اور بڑھ جاتی ہے کہ اس سردیوں میں آپ کمپنٹیشن جو ہے مین کمپنٹیشن جو آپ کو کارڈ دیتا ہے وہ ہے انڈیا انڈیا آئینی راکی پر تو لہٰذا گراؤنڈ جو ہے تھوڑا سا ہلکا پڑا ہوئا ہے لہٰذا آپ تھوڑی سی اگر ایفرٹ کریں تو یہ چھ مہینے ورک ویزے کے حوالے سے اگر آپ خود کرنا چاہتے ہیں تو تو آپ کو وشی آل دی بیسٹ اور آپ کو میں ترکہ بتانے لگا ہوں بھی لیکن اگر آپ ہمارا ساتھ بھی کریں گے تب بھی اس طریقے کو سمجھئے گا کرنا تو ہم نے ہے پھر اگر ہم نے کرنا ہے تو لیکن آپ اس طریقے کو سمجھئے گا تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے کہ سب کچھ ہوتا کیسے ہے اور کیا ہوتا ہے یہ میں آپ کو لے کے آ رہا ہوں گورنمنٹ آف کینیڈا کی افیشل ویب سائٹ کے اوپر جو ہے کینیڈا.ca آپ کے گھر میں بھی کھل جائے گی آپ کے موبائل میں بھی کھل جائے گی آپ ایسے کھول سکتے ہیں لنک آپ کو دے دیا جائے گا فرسٹ کمنٹ میں اور آپ کے ڈسکرپشن باکس کے اندر یہاں پہ ورک ان کینیڈا کس کی بات ہو رہی ہے اپلائی ٹو ورک ان کینیڈا ایکسٹینڈ آ ورک پرمٹ اور ہائر آ فارن ورکر یہ ہے رشتہ دو لوگوں کا ایک وہ کمپنیز جو آپ کو بلا ہی نہیں سکتی لوگ وہاں بھی اپلائی کر رہے ہوتے ہیں وہ غلط ہے میں نے میشہ منع کی ہے آپ کو اور ایک کچھ وہ کمپنی ہوتی ہیں جن کو فارنر فارنرز کو بلانے کی طاقت ہوتی ہے فارنر کون ہے وہ تمام لوگ جو اسٹینڈ کینیڈا میں نہیں ہیں ٹھیک ہو گیا اب جو لوگ کینیڈا میں نہیں ہیں ان لوگوں کو جانے کیلئے اپنے بلبوتے پر محلت کرنی چاہیے کسی کے ہلپ نہ لیں میں آپ کو اب یہ ریکویسٹ بھی کر رہا ہوں ایسا میں نے کبھی کہا نہیں ہے لیکن میری بات کو میں کوئی لڑانے کیلئے نہیں کہہ رہا ہوں مگر میری مشورہ یہی ہے کہ آپ لوگ خود کوشش کریں کیونکہ ازیوم کر لیں سب کسی محبت میں میں اگر درار نہ آئے تو بات کروں کہ جو لوگ آپ کو چھوڑ دیں میں ان لوگوں کی بات نہیں کر رہا کہیں غلط فہم ہی ہو سکتی ہے وہ لوگوں جو لوگ آپ کو کمنٹ کرتے ہیں نیچے ویڈیو میں ابھی آج بھی کریں گے کہ میں پچیس سال سے ہوں اور یہاں پر بڑی مشکل لائف ہے اور اگر آپ آئیں گے تو بڑی تکلیف ہوگی آپ کو ہم سروائف کر رہے ہیں تو گزارش یہ ہے کہ اس بندے کو کوئی کہے بلکہ میں آفر کرتا ہوں اس بندے کو کہیں آپ جو بھی جو جانتا ہے کہ سرنڈر کرے اپنا کینیڈا کا ویزا ٹھیک ہے میں آپ کو انشور کرتا ہوں اس بندے کو پاکستان بلائیں اپنا ویزا چھوڑ دے کینیڈا کا وہ کیونکہ وہ مشکل میں ہے وہ میں اس کے گھر کا خرچہ چلانے کو تیار ہوں وہ اپنا صرف اور صرف کینیڈین سٹیزنشف کو سرنڈر کرے پاکستان آ جائے اس کی مشکلات کا حل میرے پاس ہے مجھ سے وہ ایک مہینہ لے لے اپنا گھر چلا لے یہاں پر یہاں پر وہ کچھ کام کرے گا نہیں تو خوشحال رہ لے یہاں پر پاکستان کے محول میں ایجیسٹ ہو جائے یہ قبول ہے یہاں پر جو لوگ آپ کو آ کے یہ آفر کر رہے ہوتے ہیں کہ میں بڑی مشکل میں ہوں یہاں نہیں آنے چاہیے یہ صحابہ آپ کو بہت آرام سے بتا رہے ہیں اتنا آسان ہے نہیں آسان نہیں ہے یہاں تک صحیح ہے میں مانتا ہوں لیکن میں نے آپ سے کب کہا ہے کہ آسان ہے کوئی کام دنیا کا آسان ہوتا ہے لیکن کیا ہم چھوڑ دیں اس کو کیا ہم مرنے کے لیے دن کرنا شروع کر دیں کیا ہم پاکستان میں اپنے ٹائم کو پورا کرنا شروع کر دیں کیا مطلب ہے اس کا اس لیے ہائیلی موٹیویٹڈ رہیں اور ایسے لوگوں کو آپ آپ لوگ بلوک کریں بلکہ جو مرضی کریں اس کا یہاں پر آجائیے یہ سکرین کے اوپر یہاں پر ورک ان کینیڈا اور یہاں پر میں نے آپ سے کہا کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کرنٹ سورتحال کیا ہے کرنٹ سورتحال یہ ہے کہ اس ٹائم وہاں پر فلڈز نوو اسکوشیر میں فلڈ آئے رہا ہے آپ کی علم ہونا چاہیے نمبر ٹو جو جنگلاتی آگ ہے وہ جنگلوں میں موجود ہیں تو فائر وائل فائر جو ہے اکراؤس کینیڈا یہ بھی ایکٹیفلی موجود ہیں اس کے بعد موسٹ ریکویسٹڈ ہے کہ کریٹ این اکاؤنٹ آپ کو اکاؤنٹ کسی کھولنا ہے اس کے علاوہ چیک پروسسنگ ٹائم آپ پوچھتے رہتے ہیں اس کے علاوہ what do you do after you apply کیا کرنا ہو چاہے apply کرنے کے بعد an open work permit for family members کیسے ملتا ہے open work permit یہ تمام جب آپ click کریں گے تو آپ کو study کرنے کے لیے ملے گا you can study اگر سمجھ میں نہ آئے تو آپ translate بھی کر سکتے ہیں اب آجائیے foreign workers کے اوپر foreign workers میں نے کہا آپ کے دو طریقے ہوتے ہیں ایک طریقہ آپ کی طرف سے چلتا ہے as an employee of the Pakistani locals and employers Canada کی companies find out if you need a work permit جواب میں دے دیتا ہوں yes you need a work permit ٹھیک ہے آپ پاکستانی ہو اور آپ کو work permit چاہیے ورنہ آپ کو کام نہیں ملے گا get a work permit find out if you can apply and how to apply to work in Canada as a temporary worker temporary worker کیسے apply کرے گا یہاں پہ دیا ہوا ہے کہ میں اس کے ورک میں کوئی 70 وٹ کو کر چکا ہوں temporary work permit کے اوپر temporary work permit میں اور permanent work permit میں فرقیا ہوتا ہے permanent worker جو ہوتا ہے وہ پی آر پہ ہوتا ہے تو اس نے وہاں رہنا ہی ہوتا ہے اور رہنے کے اندر وہ رہتا ہی ہے واپس نہیں آتا اپنی retirement لیتا ہے وہ retirement کے بعد اس کو جو government of Canada وہ پالہ شروع کر دیتا ہے یہ ہے permanent temporary وہ ہوتا ہے تو temporary ہوئے نا وہاں پر وہ پکے نہیں ہیں پی آر پہ نہیں ہیں immigration پہ نہیں ہیں citizenship نہیں ملنے والی تو لہٰذا کینیڈا کے اندر بھی آپ کے واس اپشن ہے کہ آپ temporary work کریں ٹھیک ہے نا آپ وہاں پر پی آر نہ apply کریں automatic ملتی نہیں ہے تو آپ temporary ہوگئے آپ نے کہا میں apply کر رہا ہوں پی آر کیجئے آپ permanent ہو جائیں گے اوکی travel and work in Canada as youth اگر آپ نوجوان ہیں تو پھر آپ کس طرح کام کر سکتے ہیں آپ کو کس طرح opportunity دی جائے گی کس طرح platform دیا جائے گا prepare to work extend or change condition of your work permit آپ اس کو extend بھی کر سکتے ہیں اور change بھی کر سکتے ہیں ورک permit کو یہ ایک process ہے جو extend کا process تو آپ کا جو lawyer ہے وہ کر دے گا اگر change کرنی ہے تو میں نے کئی ویڈیوز میں سے ذکر کیا ہے کہ آپ ایک سال کے بعد کس طرح اخلاق کے تمام تقاضی پورے کرتے ہوئے آپ جوب چینج کر سکتے ہیں get a visitor visa to return to Canada check the list of non-complained employers یہاں best available ہے بہترین employers کی آپ ان سے بات کر سکتے ہیں اور یہ آپ کو hire کر سکتے ہیں find a new job if you are already in Canada اگر آپ Canada پہنچ چکے ہیں اور وہ لوگ جو لوگ مجھے کہتا ہی جی میں تو Canada پہنچ گیا تو میں نے کہا آپ نے مجھے تو بتائی نہیں میں نے آپ کو homework کروانا تھا آپ نے کہا نہیں سر میں آپ کو بتانا بھول گیا میں ہوں تو پھر یہاں پہ آجاؤ find a new job if you are already in Canada پھر اسے کلک کرو اور اسی پہ رہو پھر وہ پیچھے مات جاؤ report abuse of temporary foreign workers یہاں پر آپ reporting بھی کر سکتے ہیں نیچے آجائیئے Canadian employers Canadian میں job دینے والے hire اگر آپ permanent foreign worker ٹھیک ہے کس کو hire کر رہے ہیں permanent foreign worker ورکر کو hire کریں گے پی آر کے ساتھ ٹھیک ہو گیا اس قلاب hire temporary foreign worker hire کریں گے پی آر نہیں دیں گے صرف work visa پہ رکھیں گے بعد میں آپ سال کے بعد اپنا کارنامہ دکھا سکتے ہو میرے سے مشروع کر کے بھی کر سکتے ہو خود بھی کر سکتے ہو لیکن اگر assistance رہی ہو تو جتنے لوگ بھی ہمارے گئے ہیں کانیڈا ان سب کو میں نے کہا آئے کہ آپ اگر ایسا درابطے میں رہو گے تو میں آپ کو moral support دینے کو تیار ہوں and i am not charging for that جب free ہے تو لے لو help کیا برائی ہے hire a newcomer as an internee internee کیا ہوتا ہے یعنی کہ جس کو کام experience نہیں ہوتا جس کو کام نہیں آتا وہ کیا کرتا ہے وہ as an internee آتا ہے اور اس کو کمپنی hire کر لیتی ہے how government organizations can hire eligible newcomers to fill temporary opportunities ان کو وہ fill کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ آپ کے کمپنی میں رہتے ہیں آپ dependent کرتا ہے کہ کتنے عرصے میں وہ انسان بنتا ہے انسان تو وہ ہوتا ہے مگر آپ کے کام آتا ہے چھ مہینے سال پتہ نہیں وہ آ کے اوپر ہے جب آپ ہو جاتے ہیں تو وہ کمپنیاں کو hire کر سکتی ہے یا پھر آپ اپنی job change بھی کر سکتے ہو ہم جو کام کرتے ہیں basically اس کو آپ نے کر دیکھنا ہو تو آپ یہ بھی کر سکتے ہو تو do you want to come to Canada میں نے آپ سے سوال کیا do you want to come to Canada answer a few questions to find out if you are eligible to work in Canada or extend your work permit in Canada and how to submit an online or paper application work visa کیلئے online application کیسے fill کرتے ہیں online کیسے pay کرتے ہیں اور کچھ سوالوں کے جواب دیجئے تاکہ آپ کو جھانچا جا سکے تاکہ آپ کی assessment کیا سکے تاکہ آپ کو مشورہ دیا سکے اس کو ہم کہتے ہیں assessment اور assessment جو ہے ہم یہاں سے بھی اٹھاتے ہیں اور آپ کا سی آر اسکور بھی چک کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ کی سیڈی کو رکھ کر کے ہماری ٹیم بھی اس کو جرنل راؤنڈ کرتی ہے تاکہ یہ معلوم کر سکے ہم تینوں حصے اسے کہ کمپیوٹر کیا کہہ رہا ہے پروگرام کیا کہہ رہا ہے آپ کی تعلیم کیا کہتی ہے عمر کیا کہتی ہے فیکٹرز کیا کہتے ہیں اور اس کے بعد پھر آپ کو مشورہ دیا جائے کہ آپ یہ مانگ رہے تھے یہ نہیں یہ ہو سکتا ہے آپ یہ مانگ رہے تھے یہ نہیں یہ ہو سکتا ہے آپ کو اس لائن پہ نہیں اس لائن میں چلنا ہے ایک فیصلہ آپ کا ہے ایک مشورہ ہمارا ہے ایک ہے discussion تو ہم conclusion پہ آ سکتے ہیں اور وہ چیز جو ہوگی وہ آپ کے سی وی کے اور میار کے اور معاملات کے بلکل این قریب ہوگی جس پر آپ working کریں گے اگر آپ کو غلط پاتھوے پہ بگا دوں گا تو بھاگ رہا تو پھر ہی پڑے گا لیکن منزل نہیں آئے گی دکھو سا آپ غلط نکل گئے ہو آپ بھاگ رہے ہو بھاگ تو رہے ہو لیکن اس طرف ہے ہی نہیں آپ کو جانا جس طرف ہے کینیڈا تو اس طرف ہی نہیں وہ تو اس طرف ہے تو یہ اوڑا مسئلہ ہے آپ کو بھاگانا بھی تو صحیح ہے اگر آپ کو بھاگنے کا بھی کہا جائے تو بھاگنا تاکہ منزل آئے وہ تو آئے نا اگلی وڑی ملتا ہے اللہ حافظ